آج میری تبیہ ٹھیک نہیں ہے ہم کل بات کریں گے میں نے ہاں بولا اور فون رکھ کے سو گیا رات کے دو بجے اچانک سے میری آنکھ کھلی نہ جانے کیسے اس کا نمبر ملا دیا اس کا نمبر دوسری لائن پر مصروف تھا پانچ منٹ بعد مجھے واپس کال آئی اس کی چھوٹی بین بولی کہ موبائل میرے پاس ہے اور آپ ہی سو رہی ہیں اگلے دن صبح سے شام ہو گئی لیکن اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا میں نے دوبارہ سے کال کی اور دیکھا تو پھر سے نمبر مصروف ملا آ رہا تھا ایک منٹ بعد کال بیک آئی اور اس نے مجھے کہا کہ میں کلن سے بات کر رہی تھی میں خموشی سے اس کی بات سنتا رہا اور پھر کچھ وقت تک ہم دونوں خموش رہے پھر وہ کہنے لگی کہ اگر ایسے ہی خموش رہا ہے تو مجھے بتا دو میں کال بند کر دوں میں نے مسکر آ کر کہا جیسے تمہیں ٹھیک لگے اس نے کہا کہ اوکے اب مجھے کال مت کرنا بس یہ کہہ کر اس نے کال بند کر دی میں نے کچھ دیر بعد اسے پھر کال کر دی اس بار پھر سے اس کا نمبر مصروف آ رہا تھا پھر اس نے میری کال اٹینڈ کی اور وہ بہت خوب گوسہ ہونے لگ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میری بات دھیان سے سنو کہ میں اب تم سے پیار نہیں کرتی میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں چھ سال کا رشتہ اس نے ایک پل میں ختم کر دیا میں نے اسے پوچھا کہ آخر کون ہے وہ لڑکا وہ مجھ سے کہنے لگی تم ہوتے کون ہو میری لائف میں انٹرفیر کرنے والے میں نے اسے کہا کہ یار میں تم سے پیار کرتا ہوں تم مجھے بھول گئی اتنے میں اس کو کسی اور کی کال آئی اور اس نے میری کال کٹ کے وغیر اس کی کال ریسیف کر لی میں نے کال کٹ نہیں کی کچھ دیر بعد اس نے کانفرنس کال لے لی کانفرنس کال میں لڑکا بولا کہ ہاں بھئی تمہیں کیا مسئلہ ہے تو میں نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ پوچھنے والے تو وہ مجھے کہنے لگا کہ اوہ یار کال کٹ کرو اور سو جاؤ تو ساتھ میں ہی وہ بولی کہ نہیں جان یہ ایسے بات نہیں مانے گا آپ اس پاگل کو انور کریں اور مجھ سے بات کریں تو وہ لڑکا بولا کہ ہاں میں بھی تو دیکھوں گی یہ کب تک کال کٹ نہیں کرتا محبت میں ستم کی مثال اور کیا تم میں میں نے اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ رمنس کرتے دیکھا ہے وہ وقت گزرتا گیا اور میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تین سال بعد مجھے ایک رونگ نمبر سے کال آئی میں کال اٹینڈ کرتے ہی اس کی آواز پہچان گیا وہ بولی کہ کیسے ہو تم میں نے اسے کہا کہ تم کام کی بات کرو بس تو کہنے لگی کہ تم مجھ سے ابھی تک نہ لاز ہو میں کھا موش رہا اور پھر پوچھا اس نے کہ تم نے شادی کر لی تو میں نے پوچھا کہ تم نے کر لی تو وہ بولی کہ لوگ جسم چاہتے ہیں شادی کہاں کرتے ہیں لوگ بات یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے کبھی محبت ختم نہیں ہوتی لیکن اس طرح کرنے سے آپ کی زندگی میں اس شخص کا وجود چلا جاتا ہے اور زندگی میں محبت ہوتی ہے لیکن اس محبت کا مطلب ایک شخص سے وفا کرنا ہوتا